اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کا دور چل رہا ہے مشرقین ان لوگوں کو ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں کہ ظلم و ستم کے اس ماحول میں تاریخی میں ادھیرے میں روشنی کی کرن نمودار ہوئی اور اللہ رب العالمین نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا یہ نبوت کے چھٹے سال ذلعجہ کے مہینے کی بات ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کس طریقے سے مسلمان ہوئے ایک روز ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صفہ نامی پہاڑی پر ملاقات کی آپ کو سخت سست کہاں برا بھلا کہاں آپ کے تعلق سے گندے الفاظ کہے اور اس کے بعد ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جس سے آپ کے جسم سے خون بہ پڑا اور پھر اس کے بعد ابو جہل خان کعبہ میں مشرقین کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا یہ سارا منظر عبداللہ بن جدعان کی ایک لوڈی اپنے مکان سے دیکھ رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے گھر پر موجود نہیں تھے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے شام کو واپس آئے لوڈی نے پوری بات جا کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بیان کر دی وہ سیدھے خان کعبہ ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل کو ایک گندہ جملہ کہہ کر کے مخاطب کیا اور فرمایا تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی کمان کو اتنے زور سے ابو جہل کے سر پر مارا کہ اس کے سر پر ایک بدترین قسم کا زخم آ گیا یہ منظر دیکھ کر ابو جہل کے قبیلے والے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو حاشم کے درمیان ایسا لگا کہ لڑائی ہو جائے گی دونوں ایک دوسرے کے خلاب بھڑک اٹھے لیکن ابو جہل نے منع کر دیا اور کہا رک جاؤ واقعی میں نے حمزہ کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے شروع شروع میں ان کا اسلام حمیت جوش جذبے اور بھتیجے کی محبت میں تھا لیکن پھر ان کا سینہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے لئے کھول دیا اور وہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو گئے اور انہیں اسد اللہ کا شیر خدا کا لقم ملا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے مسلمان ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا کیا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی اللہ تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم اعز الاسلام بی احب الرجلین علیکہ بعمر ابن الخطاب اور بی ابی جہل ابن حشام اے اللہ تو اسلام کو طاقت دے اسلام کو قوت دے اسلام کو عزت دے اپنے نزدیک دو لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہو ان میں سے کسی ایک سے چاہے وہ عمر بن خطاب ہوں چاہے وہ ابو جہل بن حشام ہو اور اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا محبوب بنایا اور ان کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ان کے اسلام لانے کا کیا واقعہ ہے دیکھیں ان کے اسلام لانے کے پیچھے مختلف اسباب ہیں ایک تو وہ گہری سوج بوچ کے مالک تھے اقل مند تھے ہوشیار تھے سارا ماحول دیکھ رہے تھے دوسری بات یہ کی وہ روزانہ یہ دیکھتے تھے کہ جو لوگ محمد کے دین میں داخل ہو رہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا بھی مارو ستاؤ پریشان کرو ظلم و ستم کرو جو چاہو کرو لیکن پھر یہ دین چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے دین میں واپس نہیں آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی بات اس نئے دین میں ضرور ہے اور تیسری وجہ یہ کی وہ قرآن کو سن رہے تھے بعض دفعہ انہوں نے قرآن کو سنا اور قرآن کی تاثیر میں لیکن ان سارے اسباب کے باوجود سب سے بڑی وجہ سب سے بڑا سبب ان کے اسلام لانے کا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کر لی اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے بعض لوگ یہ واقعہ بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا کہ وہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے راستے میں ملاقات ہوئی کسی انسان سے اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں انہوں نے بتایا تو اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو اپنے گھر پر گئے پتا چلا بہنوئی سعید بن زید اور بہن فاطمہ بن خطاب مسلمان ہو چکی ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی پورا ماجرہ پوچھا ان لوگوں نے نہیں بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مارا لیکن بہن مقابلے کے لیے تیار ہو گئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے سرد پڑے تھنڈے ہوئے اور کہا جو قرآن پڑ رہی تھی وہ لا کر کے سناو سنایا گیا اور پھر اس کے بعد کا پورا واقعہ یہ واقعہ درست نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ان کے اسلام لانے کے مختلف اسباب ہیں سب سے بڑا سبب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں اللہ نے قبول کر لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور بعض لوگوں نے لکا صرف ان کے تین دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے مسلمانوں کو اسلام کو نبی کو مکہ کے دو عظیم طاقتور بہادر لوگوں کا سپورٹ حاصل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے مکہ والوں نے ان کو بھی ستانا چاہا مارنا چاہا پریشان کرنا چاہا گھر پر بھی حملہ کرنا چاہا لیکن عاص بن وائل نے بچا لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ ہو گئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت بنے انہیں فاروق کا لقب ملا ان کی وجہ سے اسلام اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہمیں برابر ترقی ملتی رہی عزت ملتی رہی اور ہم مکہ کے اندر خان کعبہ میں علیل اعلان عبادت نہیں کر سکتے تھے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم نے ظاہراً علیل اعلان عبادت کرنا خان کعبہ میں شروع کر دیا حضرت صحیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اسلام پردے کے پیچھے تھا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اسلام پردے سے باہر آ گیا ہم نے کھلے طور سے عبادتیں کرنا شروع کر دیا جو ہم پر ظلم کرتا تھا ہم اس سے انتقام لیتے تھے یہ اثر ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا کہ مسلمانوں کو سپورٹ مل گیا طاقت مل گئی اسلام کو مضبوطی ملی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا ملا اور یہ دونوں شخصیتیں عظیم طاقتیں دونوں بہادر انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اب یہاں سے اسلام کو مضبوطی ملتی رہی اسلام کا قافلہ آگے بڑھتا رہا آگے کیا حالات ہوئے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اگلی ملتی رہا